نمشکار دوستو اپنی پوسٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے امیتا بچن کا نام بولی ووڈ میں سب سے بڑے کلاکار کے طور پر لیا جاتا ہے اپنے ساٹھ سال کے فلمی کیریئر میں امیتا ب نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور ان فلموں نے انہیں بہت زیادہ شہرت بھی دلائی تین جون انیس سو تہتر کو امیتا ب نے جیاب ہادوڑی سے ویبہار رچا لیا تھا امیتا بچن کا نام بولی ووڈ میں سب سے بڑے کلاکار کے طور پر لیا جاتا ہے اپنے ساٹھ سال کے فلمی کیریئر میں امیتا ب نے بے شمار فلمیں اور اتھا دولت کمائی تین جون انیس سو تہتر کو امیتا ب نے جیاب ہادوڑی کے ساتھ ویبہار تو کر لیا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امیتا ب کے پاس جیاب بچن سے بھی زیادہ جویلری بتائی جاتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں راج سبہ چناؤ کے دوران چناؤ آیوک کو دیئے اپنے حلف نامے میں جیاب بچن نے بتایا تھا کہ ان کے اور امیتا ب کے پاس سنیوکت روپ سے چل سمپتی ہے چناؤی حلف نامے کے مطابق امیتا بچن کے پاس پتنی جیاب بچن سے زیادہ گہنے بتائی جاتے ہیں جیاب بچن نے بتایا تھا کہ ان کے پاس قریبا 26 کروڑ روپے کی سونے اور چاندی کے گہنے ہیں وہیں امیتا بچن کے پاس کل 37 کروڑ روپے کے آبھوشن بتائی جاتے ہیں گاڑیوں کے معاملے میں بھی امیتا بچن پتنی سے زیادہ شوکین ہے جیاب بچن نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ٹویوٹا کار ہے جس کی قیمت 9 لاکھ روپے ہے وہیں امیتا بچن کے پاس آلک شان کاروں کا زکھیرہ بتایا جاتا ہے بتا دیں کہ امیتا بچن جیاب بچن کی سمپتی کے آکڑے 2018 سال کے پہلے کے ہیں ممکن ہے کہ اب کل سمپتی میں کافی بدلاب ہوا ہوگا ہم آشاء کرتے ہیں جانکاری آپ کو روچک لگی ہوگی اور آپ اسے اپنے مطروں کے ساتھ آوشے شیئر کریں گے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل بٹن کو ضرور دبائیں دھنیواد